جوڈیشیر ریویو انگیز یونائیٹو سٹیٹس آف امریکہ ماربری ورزز میڈیسن یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے تو چلے اس کو سٹڈی کرنے سے پہلے ہمیں دیکھ لیں کہ جوڈیشیر ریویو ہوتا ہے یہ بیسیکلی جوڈیشری جو عدلی ہے اس کی یہ کتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی جو لیجسلیٹیو ہوتی ہے جب وہ یا پارلیمنٹ جو وہ کوئی لا پاس کرتی ہے تو اس کو دیکھتی ہے کہ کہیں یہ آئین سے متصادم تو نہیں ہے کہ آئین سے کنٹرڈک تو نہیں کر رہا ہے اگر کر رہا ہے تو وہ اس کو سٹریک ڈاؤن کر دے گی یعنی کہ اس کو ریموو کر دے گی اور اس کے علاوہ اس کے پاس یہ بھی اتھارٹی ہوتی ہے کہ ایڈمیسٹریشن جو ہے اگزیکوٹیو جو ہے اگر وہ بھی کوئی کام کرتی ہے کوئی ایکشن کرتی ہے کوئی ایکٹ کرتی ہے تو اس کو بھی وہ ریویو کرتی ہے دیکھتی ہے کہ کہیں یہ کانسٹیوشن اور لا کے گینس تو نہیں جا رہا تو اس ترم کا وجود کب سے ہوا ہے یہ جو ورڈ یوز ہو رہا ہے یہ کب سے ہو رہا ہے اور اس کی پیچھے بیسک حقائق کے ہیں تو اس کو سٹڈی کرتے ہیں جو پریزنٹ تھے یو ایس کے جو جون ایڈمز تھے انہوں نے اپنی ترم کے آخری دو دنوں میں کیا کیا انہوں نے اپنی جو پارٹی کے جو سپورٹر سے فیڈرل پارٹی کے ان کو انہوں نے سرکاری جو ججز ہوتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کی سرکٹ ججز اور جسٹس آف پیسز یہ تمام کی تمام یہ میں نے یہاں پر لکھا ہوا اس کو بعد میں دکھاتا ہوں پہلے میں سیمپل آپ کو اس کا انٹرڈکشن دے دوں انہوں نے ان کی اپوائنٹمنٹس کر دی اور اپوائنٹمنٹس کے لیے ہوتا لازمی یہ ہے کہ سینٹ کے اپروول چاہیے اور نیکس جو آخری دن تھا انہوں نے اس دن سینٹ سے اپروول کروالی سینٹ نے اپروول کر دی اور انہوں نے اسی دن سگنیچر اس کے اوپر کر دی تو وہ ایک کمیشن ہو گئے اس کو کہتے ہیں کمیشن جس طرح ایدھر ایف پی ایسی ہے فیڈل پابرک سرورس کمیشن ہے اور پی پی ایسی ٹھیک ہو گیا کمیشن کے آتا ہے یہ جوب دیتا ہے اور یہ بقاعدہ کمیشن کے طرح اچھا انہوں نے سگنیچر کر دیئے اور سینٹ کے بھی اپروول ہو گئے وہ کمیشنز ہو گئے وہ سیل ہو گئے ٹھیک ہو گیا اور ان کو ڈسپیج کرنا ہوتا ہے جو وہ جس پرسن کے پاس جائیں گے وہ سگنیچر کر دے گا بلکہ اس کے پاس چلے گے وہ نیکس اپنی اپوائنٹ اس کی ہو جائے گی تو یہ ان کے تھے سیکٹری آف سٹیٹ جون ایڈمز کے جون مارشل جو کہ اس وقت سپریم کورٹ کے جج بھی تھے چیف جسٹس تھے ٹھیک ہو گیا لیکن انہوں نے ان کو ساتھ میں سیکٹری آف سٹیٹ بھی لگایا ہوا تھا کہ یہ بہت زیادہ ذہین پرسن ہے تو جون مارشل نے کیا کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ بھئی آپ نے یہ ڈسپیج کرنے وہ بھی سرکاری حلکار تھے تو موسٹ آف دا کمیشنز ور ڈیلیورڈ ٹھیک ہو گیا اسی دن ڈیلیورڈ ہو چکے تھے وہ چند ایک رہ گئے تھے اور چند ایک میں ایک جو پرسن تھا وہ ماربری یہ والا جو پرسن ہے اس کا بھی کمیشن تھا جو کہ ابھی ڈیلیورڈ نہیں ہوا تھا تو انہوں نے کہا چلے نیکس ڈی اس کو ڈیلیورڈ کر لیں گے نیکس ڈے کیا ہوا بھئی یہ والا جو پرسن ہے یہ پریزیڈنٹ بن گئے تھومس جیفرسن جب ان کی اناگوریشن ہوئی انہوں نے اوفیس جو ڈیوٹی ازیوم کیا اوفیس کو ان کی جو پولٹیکل پارٹی تھے وہ ڈیموکریٹک ریپبلیکن پارٹی تھی انہوں نے جب نئے سیکٹری اوف سٹیٹ لگا ہے ان کا نام یہ تھا جیمز میڈیسن یہ دیکھیں یہاں پر جو نیم یوزر ہے میڈیسن یہ انہوں نے سیکٹری اوف سٹیٹ لگا ہے ان کو ختم ہو گئے یہ پھر صرف اور صرف سپریم کورٹ کے ججی رہ گئے تو جب انہوں نے ان کو سیکٹری اوف سٹیٹ کو انہوں نے کیا آڈر کیا انہوں نے کہا جو کمیشنز آپ نے ڈیلیور ہو گئے وہ تو چلیں ٹھیک بات ہے جو رہ گئے ہیں انڈیلیورڈ ہیں ان کو روک لیا جائے ٹھیک ہوگا ان کو انویلیڈ کہہ دیا انہوں نے کہ بھئی اب میری میں پریزیڈنٹ ہوں جو میں آڈر کروں گا وہ ہی ہوگا تو جو ماربری ہیں انہوں نے وہ گئے ان کے پاس سپریم کورٹ کے پاس انہوں نے کہا کہ ایک ریٹ ہوتی ہے ریٹ آف مینڈمس ریٹ آف مینڈمس کیا ہوتی ہے ریٹ آف مینڈمس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ کوئی پرسن کورٹ کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ آپ کسی سرکالی اہلکار کو آرڈر کریں کہ میرا یہ والا حق ہے وہ مجھے دے اس کو کہتا ہے ریٹ آف مینڈمس انہوں نے سپریم کورٹ کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میرا کمیشن جو میرا رائٹ ہے اس کے اوپر سے پریزیڈنٹ کے بھی سکمیچر ہو گئے ہیں سینٹ کے بھی اپروول ہو چکے اب وہ میرا حق ہے باقی لوگوں ججز کی طرح جس طرح وہ پائنٹ ہوئے میرا بھی حق ہے مجھے وہ دیا جائے سپریم کورٹ کے پاس گئے سپریم کورٹ نے اس کا جو فیصلہ سنا ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ سا تھا کیونکہ یہ کیس اپنی نویت کا بات کیس تھا سپریم کورٹ کے جو ججز سے وہ یہی والے تھے یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے جون مارشل لیکن ان کی آپ نیوٹریلٹی دیکھیں انہوں نے نہیں دیکھا کہ میں پولٹیکل پارٹی کون سی اور میں بھی اس وقت کا سیکٹیو سٹیٹ تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کے اس کے کوئیسٹن بنائے اور اس کے اوپر اپنی اپینین دی سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ماربری کا یہ حق ہے اس کمیشن کو تو اس کا انہوں نے سمپل آنسر کیا کہ بھئی ہاں اس کا لازمی حق ہے کیونکہ اس پریزیڈنٹ نے سگنیچر کر دی اور سینٹ کے پروول ہوگی اور یہ جو ڈیویوری کا اوپشن یہ تو جس فار میلٹی ہے یہ اس کا رائٹ ہے اس کو دینا چاہیے اور اس کے علاوہ جو میڈیسن ہے اس کا سیکٹری سٹیٹ نیکس پریزیڈنٹ تھومس جیفرسن کا ان کی جو ایکٹ ہے اس کو روک لینا ان کے کمیشن کو وہ الیگل ہے اس طرح یہ انہوں نے ماربری کے حق میں پہلا کوئیسٹن کا جو فیصلہ دی ہے وہ دوسرا ہی کوئیسٹن ساتھ میں اٹھا ہے تو یہ ایک بقاعدہ قانون ہے جہاں پر ایک حق ہے وہاں پر ایک لیگل ریمیڈی بھی ہو تو انہوں نے کہا کہ اس کی لیگل ریمیڈی کیا ہے لیگل ریمیڈی یہی ہے کہ ماربری کو اس کا کمیشن ڈیلیور کیا جائے ٹھیک ہوگی اچھا اس سے پہلے عدلیا جو ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ جوریسٹکشن بھی ہے کہ ہم یہ فیصلہ سنائیں اچھا تھرڈ کوئیسٹن انہوں نے اٹھا اچھا انہوں نے کہا کہ اس کا حق بھی ہے اس کا رائٹ بھی ہے اور اس کو ملنا بھی چاہیے تو کیا سپریم کورڈ اس کو یہ حق دلوا سکتی ہے کیا جوریسٹکشن ہے اس کی اتنی زیادہ یا کسی اور عدلیا کے پاس اس کو جانے چاہیے کون اس کا یہ حق دے گا تو تھرڈ کوئیسٹن کو انہوں نے بہت کمپلیکیٹڈ سا اس کا انسر کیا تھرڈ کوئیسٹن کو انہوں نے کہا کہ سپریم کورڈ کو جو سوری جو کانسٹیٹوشن آف یو ایس ہے وہ سپریم کورڈ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ ریٹ آف مندمس ایشو کرے اس معاملے میں وہ کس طرح یہ دیکھیں انہوں نے سیکشن ٹو آرٹیکل تھری آف یو ایس کانسٹیٹوشن وہ کیا کہتا ہے سپریم کورڈ ہیسٹکشن ان آل کیسیز بھیر ایمبیسٹرز اور پبلک منسٹرز آر افیکٹیڈ اور ان آل کیسیز بھیر سٹیٹ شیل بیا پارٹی یونائٹی سٹیٹس کیونکہ مختلف سٹیٹس کی ایک کا ایک گروہ ہے تو انہوں نے کہا یہاں تو کسی معاملے میں سٹیٹ پارٹی ہو یا فارن ایمبیسٹر ہو یا پبلک منسٹر افیکٹیڈ ہوں اس معاملے سے تو تب ہی سپریم کورڈ کی وہ اوریجنل جورسٹکشن ہوگی ادروائز نہیں ہوگی تو اس طرح انہوں نے کہا کہ جو ماربری کا کیس ہے وہ اس جو سیکشن میں نہیں آتا یعنی کہ کانسٹیٹوشن جو ہے یونائٹی سٹیٹس کا آرٹیکل 3 سیکشن 2 ہے وہ اس چیز کو کور نہیں کرتا جو کہ ماربری کا کیس ہے تو اس لئے انہوں نے کہا کہ ہم ماربری کے کیس میں فیصلہ نہیں سنا سکتے تو اس کے جواب میں ماربری نے کیا کہا جو ویلیم ماربری انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پاورٹو ایشواریٹ آف منڈمیس اکورڈنگ ٹو سیکشن تھرٹین جوڈیشری ایکٹ آف سیونٹین ایٹی نائم کانسٹیٹوشن جو بن گیا تھا نا یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ اس کے بعد ایک جوڈیشری ایکٹ انہوں نے پاس کیا تھا جو عدلی ایک ریلیٹڈ تھا اس کا سیکشن تھرٹین کیا کہتا ہے اس کا سیکشن تھرٹین ماربری نے کہا یہ کہتا ہے سپریم کورٹ شیل ہے ایشواریٹ آف منڈمیس ان کیسیز ورنٹیڈ بائی پرنسپل اینڈیوزی آف لار اینڈی کورٹ اپوائنٹیڈ اچھا اس کا سیمپل مطلب پتا کیا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کسی بھی معاملے میں ریٹ آف منڈمیس ایشو کر سکتی ہے جس میں پرسنز ہولڈنگ آفیس ہو جائیں انڈر دا تھوٹی آف دا یونائٹی سٹیٹس یا پھر وہ کسی بھی عدلیہ کو کر سکتے ریٹ آف منڈمیس اتنی زیادہ اختیارات ہیں انہوں نے کہا سپریم کورٹ اچھا یہ دونوں چیزیں آپس میں کنٹرڈکٹ ہو رہی ہیں دیکھیں جو کانسٹیٹسن ہے اس کا آرٹیکل 3 سیکشن 2 کیا کہتا ہے کہ سپریم کورٹ صرف امبیسٹرز پبلک میسٹرز کے معاملات میں جورسٹکشن رکھتی ہے اور اس کے علاوہ ان معاملات میں جہاں پر سٹیٹ پارٹی ہو ایک پارٹی ہو جبکہ جوڈیشری ایکٹ کا جو سیکشن 13 وہ کیا کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس ایتھارٹی ہے کہ وریٹ ٹوف مینڈمس ایشو کر سکتا ہے تو جس میں ماربری کا بھی کیس آ رہا ہے تو اس طرح یہ دونوں کانسٹیٹیشن ہو جائے اور یہ جو جوڈیشری ایکٹ ہے یا آپس میں متصادم ہو گئے تو مارشل نے کیا کہا مارشل نے سب سے پہلے کیا کہا کیونکہ یہ ایکٹ کانگریس نے پاس کیا تھا کہ کانگریس کے پاس یہ اجازت نہیں ہے ایتھارٹ ہی نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی اوریجنل جو جورسٹیٹشن ہے اس کو انکریس کرے اس کی ڈیوٹی انکریس کرے جو کہ کانسٹیٹیشن میں آرڈی لکھی ہوئی ہے کہ کانسٹیٹیشن میں یہ کانسٹیٹیشن ہے یہاں سے لیکن ہے یہ والا جیسے کھا کانسٹیٹیشن میں یہ چیز ہی نہیں لکھی ہوئی کہ ہم یہ ماربری کی طرح کا کوئی کیس یا اس طرح کوئی رٹ آف مینڈمس ایشو کر سکیں ہمیں اس چیز کی جورسٹیٹشن ہی نہیں دے گی نہ اجازت جبکہ بعد میں پاس ہونے والا جیوڈیشنی ایکٹ کا سیکشن تھرٹیم کیا کہتا ہے وہ ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے ٹھیک ہوگے تو اس طرح انہوں نے کہا کہ کانگریس ہماری ڈیوٹیز انکریز نہیں کر سکتی اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا پارٹ یا پورشن جو بعد میں لا پاس ہوا ہو اگر وہ کانسٹیٹیشن سے کانٹرڈکٹ کرے گا اسے ٹکرائے گا تو اس کا وہ پورشن یا پورے کا پورا لا ختم کر دیا جائے گا تو اس طرح اس سے کیا ہوا یہ جو جوڈیشنی ایکٹر سیکشن تھرٹین جو تھا نا انہوں نے اس کو سٹرائک ڈون کر دیا یعنی کہ اس کو ختم کر دیا اس کی کوئی قانونی حیثت بھی نہیں رہی صرف اس پورشن کی تو جب یہ ایک معاملہ ہو گیا ماربری کو کمیشن ملا نہیں ملا یہ تو ایک بات کی باتیں رہے گی نا اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ جوڈیشنی کے پاس اتنے زیادہ اختیارات ہیں کہ وہ کانسٹیٹوشن کے متعلق کو سٹڈی کر سکے اور یہ دیکھے کہ کوئی بات میں پاس ہونے والا لا یا کوئی بھی گورنمنٹ کی ایکٹ اگر وہ کانسٹیٹوشن سے کنٹرڈکٹ کرتی ہے تو وہ اس کو ریموو کر دیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہی ہے جوڈیشنی ریویو اس کے بعد یہ وقائدہ ایک رسم چلی صرف امریکہ تک نہیں محدود رہی برٹیش ہو جائے انڈیا ہو جائے پاکستان ہو جائے کسی بھی کنٹری میں یہ چیز پھر شروع ہوگی جوڈیشنی ریویو کے نام پر تو اس لئے کانسٹیٹوشنل لا میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ اس پورے کو سٹڈی کر لیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہو گیا آپ یہاں پر ویڈیو کو رو کر بھی اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں اگر کسی بات میں آپ کو کنفیوز ہونا ہے تو آپ مجھ کو کمنٹ میں اس کو پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو بھی یہاں پر رو کر ویڈیو کو سٹڈی کر لیں اور اس کے علاوہ یہ ہو گیا اور لاس میں انیلسس سگنیفیکنس یا امپیکٹس جو ہیں سیمپل سے میں نے تھوڑا سے یہاں پر لکھ گئے اچھا سب سے اکثر جو تذکرہ کیا جاتا وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو مارشل ہے سب سے پہلے دونوں نے کہا کہ ان کو سپریم کوپ کی اچیف جسٹس سے یا اس کیس سے کم از کم خود کو ریموو کر لینا چاہیے تھے کیونکہ یہ ان کا جیمز میڈیسن کے ساتھ بقاعدہ لنک رہا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا ان کے اوپر بہت احتماط تھا جس کی ویسے انہوں نے اس کے اوپر بقاعدہ کوئی احتجاج نہیں کیا اس کی علاوہ انہوں نے کہا کہ ان کی جو ذہانت یہ تھی کہ انہوں نے خود کو کس طرح نیوٹر رکھا اور ماربری اور میڈیسن حکومت اور ماربری کے درمیان جو ماربری تھا یہ بیسکلی فیڈرلسٹ سپورٹرز تھے اور یہ جو تھے یہ ڈیموکریٹک ریپبلیکن تھے دو بڑی جو سیاسی جماعتوں کے درمیان میں فیصلہ ہونا تھا حکومت اور ایک خاص ماربری پرسن نہیں تھا یہ دو سیاسی جماعتیں تو جن کے اوپر فیصلہ جو دیتے ہیں بہت زیادہ کہہ لیں کہ سمجداری کا مظاہرہ کرنا تھا جو کہ انہوں نے جون مارشل نے کیا بھی انہوں نے سب سے پہلے کوئیسن کو جو دو پیمیانس دیئے وہ تو ماربری کے حق میں دے دیئے لیکن جو تیسرا ٹیکنیکل جو انہوں نے آنسر دیا وہ بسکلی میڈیسن کے حق میں تھا تھا تو ان کے گینسٹ لیکن یہ ان کے فیور میں چلا گیا تو اس طرح دونوں پارٹی بھی رضا مند رہ گی اور ان کا جو ٹائم بھی پارٹ ہو گیا تھا جو کمیشن کا آدھے سے زیادہ عرصہ تو نکل ہی چکا تھا اور لازم انہوں نے یہی کہہ دے کہ یہ ہماری جو رسڈکشن ہی نہیں ہے اور اس کو انہوں نے ریموو کر کے خاص طور پر اپنا جوڈیشری کو مضبوط کیا کہ ہم کسی بھی ایکٹ کو اللیکل کہہ سکتی ہیں وہ لیجسلیٹیو کی ہو کلا ہو یا اڈمنسٹریشن کا کوئی معاملہ ہو ٹھیک ہو گیا اچھا یہ ہو گیا اور اس کے علاوہ اگر فور ایمپل جوڈیشری اگر حکومت کو کہہ دیتی کہ بھئی آپ اس کو ایشو کریں ریٹ آف مینڈمس ایشو کر دیتی اور حکومت اس کے اوپر عمل نہ کرتی تو اس سے جوڈیشری کو بہت بڑا دشکہ لگنا تھا ٹھیک ہو گیا تو ہر بندے کو نظر آ جانا تھا کہ جوڈیشری کے پاس کوئی پاور نہیں ہے انہوں نے کوئی فیصلہ سنا اس کے اوپر تو عمل ہی نہیں ہوا تو اس لئے انہوں نے اس چیز کو ہونے سے بھی روک لیا اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے جوڈیشری نے اس چیز کو بھی ثابت کر لیا کہ ہم بھی ایڈمیسٹریشن ایگزیکٹیو ہو جائے یا لیجسلیٹیو ہو جائے اسی کی طرح ہم بھی ایک الگ آرگن ہیں ایک الگ پلر ہیں سٹیٹ کا جو کہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے جس کی اپنی ایک آتھاٹ ہی ہے اچھا اور اس کے علاوہ جو کوٹ کسی بھی یعنی سٹریک ڈان کر سکتی ہے اچھا اس کے بعد یہ چیز کو بھی لکھ لیں پیپر میں آپ اس چیز کو لکھ سکتے ہیں یہ یو ایس کے جو سپریم کوٹ ہے اس کی ووال پہ لکھاؤ ایٹی سی ایم فیٹکلی پرووینس انڈ ڈیوٹی اف جوڈیشری ڈپارٹمنٹ تو سی وٹ دل آئیس تیک ہو گیا کہ جوڈیشری ڈپارٹمنٹ کی یہ کی یہ حدود ہے کوئی چیز کا تعین کرے کہ کانون ہے کیا یا اور اس کی اصل انٹرپیٹیشن صرف اور صرف جوڈیشری ڈپارٹمنٹ ہی کرے گا کہیں پر جوڈیشری میں کوئی چیز لکھی ہو کوئی کانسٹوٹیشن میں کوئی چیز آرٹیکل لکھا ہو سیکشن جو بھی لکھا ہو تو اس کی جو انٹرپیٹیشن ہے وہ جوڈیشری ڈپارٹمنٹ جو کرے گا وہ ہی ہوگی یہ نہیں کہ میں چاہوں جو وہ انٹرپیٹیشن ہو اس سے اس چیز کو بھی انہوں نے ثابت کیا کہ کل کوئی لائر کوئی پرسن آگے ہمیں یہ چیز نہیں کہہ سکتا کہ یہ کانسٹوٹیشن یہ کہہ رہا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں یہ جوڈیشری ڈپارٹمنٹ جو فیصلہ کرے گا وہ ہی لا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو کائنل اگر آپ نے چانل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ بھی چیز کو شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ